اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اپنا موضوع لے کر ہم ذکر کر رہے تھے کہ شیطان کے دھوکہ دینے کے طریقے کیا کیا ہے اس میں ہم نے ذکر کیا کہ شیطان خیرخواہ بن کر آتا ہے ہمدرد بن کر آتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے شیطان برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ کہ شیطان جب کسی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب کسی بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے جب کسی برائی کی طرف لے جاتا ہے تو اس کو ایک اچھا نام دیتا ہے جیسا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بہکایا ان کا ہمدرد بن کر آیا قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر قواہ ہوں میں تمہارا ہمدرد ہوں اور ساتھی ساتھ ذرا غور کرو وہ درخت جو شجر ممنوع تھا ممنوع درخت تھا یعنی اس سے کھانا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا تھا شیطان نے اس درخت کے بارے میں کہا قَالَ يَا آدَمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى سورة تاہہ آیت نمبر ایک سو بیس کہا اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی اس درخت کی طرف نہ کروں جس کی وجہ سے ہمیشہ والی زندگی اور لا زوال سلطنت ملتی ہے یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ درخت جو ممنوع تھا جس کا کھانا ممنوع تھا شیطان اس درخت کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا نام بدل کر یہ درخت ایسا ہے کہ اس کو کھا لوگے تو ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی اس کو کھا لوگے تو فرشتہ بن جاؤ گے اور لا زوال سلطنت مل جائے گی ہم غور کریں کیا شیطان آج بھی بنی نوع انسانی کو اپنے اسی ہتھیار کے ذریعے نہیں بہکا رہا ہے کیا وہ انسانوں کو فواہش و منکرات کی طرف نہیں بڑھا رہا ہے کیا وہ حرام چیزوں کو ان کا نام بدل کر پیش نہیں کر رہا ہے جب ہم اپنے سماج پر نگاہ ڈالتے ہیں اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں اپنی سوسائٹی میں ہونے والے حرام کاموں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیطان اپنے حربے میں اپنی چال میں بہت حد تک کامیاب ہے کتنے اعمال ایسے ہیں کتنے گناہ ایسے ہیں کہ شیطان نے ان کو نام بدل کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے آج شراب کو شراب کہو تو گناہ آتی ہے اس لیے شیطان نے اس کا نام وسکی رکھ دیا وسکی کہہ کر ہمارے سامنے پیش کیا اب ہمارا نوجوان فیشن کے طور پر فخری انداز میں کہتا ہے کہ میں وسکی پیتا ہوں شراب کا نام وسکی رکھ دیا گیا کیونکہ شرافہ شراب کو پسند نہیں کرتے شریف لوگ شراب کو پسند نہیں کرتے اس لیے اگر شریفوں کی مجلس میں شراب کا نام لیا جائے گا شراب کا ذکر کیا جائے گا کہ چلو بھئی شراب پی لیں تو پھر وہ اس کو برا محسوس کریں گے اس لیے شیطان نے شراب کو نام دیا وسکی کا چلو وسکی پی لیں چلو وسکی ہو جائے جوہ کا نام قسمت آزمائی رکھ دیا جوہ کو جوہ کہا جائے تو انسانی فطرت اس کو برا جانتی ہے اس لیے شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ جوہ نہیں ہے یہ تو قسمت آزمائی ہے کبھی پیسے جاتے ہیں کبھی پیسے آتے ہیں کبھی ہم ہارتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں یہ تو قسمت کا کھیل ہے لہٰذا جائز چیز ہے تو اس نے جوہ کا نام قسمت آزمائی رکھ دیا سود کا نام کاروبار رکھ دیا لاتری کا نام پرائز رکھ دیا یہ تو پرائز ہے لاتری نکلی ہے ننگے پن کا نام شیطان نے فیشن رکھ دیا ننگا پن اس کو فیشن کہا جاتا ہے اس کو نئی تہذیب کہا جاتا ہے جو پردہ کرے جو ننگے پن سے بچے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اسی چودہ سو سال سے پہلے کے زمانے میں پہنچے ہوئے ہیں زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ ابھی تک وہی لباس پہن رہے ہیں اب تو فیشن یہ ہے نیا زمانہ یہ ہے تہذیب یہ ہے کہ کپڑ کو مختصر پہنا جائے شورٹ سے شورٹ پہنا جائے ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کا ڈریس جو بنایا گیا ہے وہ ڈریس اس طرح کا ہے کہ لڑکے کی پینٹ ٹکنوں تک ہوتی ہے اور لڑکی کا جو ڈریس ہے وہ اس کے گھٹنوں تک ہوتا ہے ڈریس میں ٹکنوں تک نہیں بنائی گئی بلکہ اس کو گھٹنوں تک رکھا گیا ذرا دیکھئے تو صحیح شیطان کی چال ذرا غور تو کرو شیطان کے حربے پہ کہ شریعت کی نگاہ میں جو چیز مرد کے لیے حرام ہے ٹکنوں سے نیچے کپڑا رکھنا مرد کے لیے حرام ہے شیطان نے اس کو فیشن بنا کر مرد کے حق میں پیش کر دیا اب ٹکنوں سے نیچے کپڑا رکھنا انسان کو فیشن لگتا ہے یعنی بلکل الٹا ہو رہا ہے مردوں کے لیے ٹکنوں سے نیچے کپڑا رکھنا حرام ہے تو شیطان اس کو فیشن بنا کر پیش کرتا ہے کہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا رکھو یہ تمہارے لیے فیشن ہے ٹکنوں سے اوپر کپڑا رکھنا عورت کے لیے حرام ہے لڑکی کے لیے حرام ہے تو شیطان اس کو فیشن بنا کر پیش کرتا ہے کہ ٹکنے سے اوپر رکھو یہ تمہارے لیے فیشن ہے بلکل الٹی گنگا بے رہی ہے خیرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کو نام خیرد کہ وہ بے حیائی کے کاموں کو برے کاموں کو گناہ کے کاموں کو مزین بنا کر خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس کا نام بدل کر پیش کرتا ہے یہ شراب نہیں ہے وسکی ہے یہ جوا نہیں ہے قسمت آزمائی ہے یہ سود نہیں ہے کاروبار ہے یہ لاتری نہیں ہے یہ تو انعام ہے یہ تمہیں انعام ملا ہے اور یہ ننگا پن نہیں ہے یہ فیشن ہے اس کو اپناو اگر تم یہ نہیں کرو گے نئے زمانے سے کٹ جاؤ گے ترقی میں زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے کہاں دکیہ نوسی اپنا رہے ہو آج کا نیا دور ہے فیشن کا دور ہے فیشن کا زمانہ ہے تم بھی فیشن کرو اپنے چہروں کو صاف کر دو چہرے پر داڑی مت رکھو اپنے ٹخنوں سے کپلے نیچے رکھو اور اے عورتوں تم اپنے کپلے کو ٹخنوں سے اوپر رکھو باریک لباس پہنو شورٹ سے شورٹ لباس پہنو بالوں کو کھلا رکھو سر کو کھلا رکھو اور خوب سے خوب میک اپ کرو خوشبو کا استعمال کرو اور میک اپ کر کے مردوں کے درمیان بے پردگی کے ساتھ پہنچو یہی تمہارے لیے فیشن ہے شیطان ننگے پن کو بے حیائی اور برے کام کو فیشن بنا کر پیش کر رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان آج بھی اپنے اس چال میں کامیاب ہے اور بہت حد تک کامیاب ہے ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے میں بیداری مہم پیدا کرنے کی پوائنٹ اٹھانے کی کہ یہ کونسی بات ہے کہ لڑکے تو ٹخنوں سے نیچے پہنے اور لڑکیاں ٹخنوں سے اونچا پہنے یہ کونسی بات ہے یہ کونسا ڈریس ہے یہ کونسا قائدہ اور کونسا قانون ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد ٹخنوں سے اونچا کپڑا پہنے اور خاتون ٹخنوں سے نیچے پہنے اس کا پورا کا پورا جسم چھپانے کی چیز ہے پردے کی چیز ہے خاتون کے لیے پردہ ہے اس کے علاوہ اور جو دوسری بے حیائیہ ہیں وسکی پینا جوا کھیلنا سٹا لگانا سود کھانا ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بیداری مہم پیدا کرنے کی ضرورت ہے شیطان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے میں اصلاح کا کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ فرمائے اور شیطان نام بدل کر جن بے حیائیوں میں ہمیں ملوث کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے ہمیں دور رکھنے کی توفیق ادا فرمائے شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ شیطان انسان کے اندر غفلت اور نسیان پیدا کرتا ہے اس پر غفلت اور نسیان تاری کرتا ہے شیطان انسان کو بھولاتا ہے نیکیوں کے کام بھولا دیتا ہے جس کام میں انسان کی بھلائی ہو وہ کام بھولا دیتا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو انسان کو فائدہ ہو اس کام کو شیطان جہاں تک اس میں طاقت ہے جس حد تک اس سے ہو سکے ان چیزوں کو ذہن سے بھولانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو وہ غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَّسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا سورة تاہہ آیت نمبر 115 یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم سے اہد و پیمان لیا فَنَّسِيَا لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس اہد و پیمان کو بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے ان کے اندر عظم مسمم نہیں پایا حضرت آدم علیہ السلام اس اہد کو بھول گئے کیوں بھول گئے؟ کیونکہ شیطان نے بھولانے کی کوشش کی غفلت میں ڈال دیا اور ان کے پاس آیا ان کو بہکانے کے لیے کہ میں تمہارا خیرقا ہوں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس درخ سے اگر کھا لوگے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاؤ گے تمہیں پھر کبھی موت نہیں آئے گی اور لا زوال سلطنت تمہیں مل جائے گی شیطان نے یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اہد لیا تھا شیطان نے اس چیز کو ان سے بھولا دیا اسی طرح قرآن میں ایک اور واقعہ ہے مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا لمبا واقعہ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں نکلے اس کا ایک پورا پس منظر ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیوں یہ حکم دیا کہ میرے اس بندے کی تلاش میں نکلو اس پورے واقعے کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا مختصرا میں اتنا بیان کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لیا اور مچھلی لی اور مچھلی کو ایک ٹوکرے میں رکھا تاکہ راستے میں اس مچھلی کو کھا سکیں اور اس مچھلی کو لے کر اپنے خادم کے ساتھ نکلے حضرت خضر کی تلاش میں اور ساتھی ساتھ مچھلی اس بات کی بھی نشانی تھی کہ مچھلی اس ٹوکرے سے نکل کر سمندر میں جہاں چلی جائے گی جس طرف جائے گی اسی طرف کو ہمیں جانا ہے وہی پر اللہ کا وہ نیک بندہ یعنی حضرت خضر وہی پر ملیں گے تو مچھلی کے دو کام تھے ایک تو ان کو راستہ بتانا کہ ٹوکرے میں سے نکل کر جدر کو وہ چلی جائے گی ادھر ہی ہمیں جانا ہے اور دوسری چیز کھانے کے لیے وہ مچھلی کو استعمال کرتے لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جب ایک جگہ وہ دونوں آرام کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم تو ٹوکرے سے مچھلی نکل کر سمندر میں کود گئی اور پھر وہاں سے رستہ بناتی ہوئی چلی گئی ان لوگوں کو دراصل اسی راستے پر جانا تھا اسی سائٹ کو جانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت موسیٰ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے کہ مچھلی یہاں سے کود کر اس سائٹ کو چلی گئی ہے گویا کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا اور بھلا کیوں دیا تاکہ حضرت موسیٰ خضر تک نہ پہنچ پائیں حضرت موسیٰ جس مشن پر نکلے ہیں جس سفر پر نکلے ہیں اس میں کامیاب نہ ہو پائیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی سے مچھلی نکل گئی اور پھر حضرت موسیٰ اور ان کے خادم اس جگہ سے آگے گزر گئے دوسری سائٹ چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ بھئی مچھلی ہم اپنا ناشتہ کر لیں اس مچھلی کو باہر نکالو تو موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا ارائیتا اذ عوینا الاس سخرتی فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَا سور الْقَحْفَ آیت نمبر ترے سر یعنی کہ آپ کو پتا نہیں کہ جب ہم چٹان پر ٹیک لگا رہے تھے جب ہم چٹان کی طرف ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَا اور مچھلی کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھولا دیا یہ کس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہ شیطان نے مجھ کو بھولا دیا کہ میں مچھلی کا تذکرہ آپ سے کروں اس سے بھی پتا چلا کہ شیطان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر غفلت تاری کرتا ہے نسیان تاری کرتا ہے انہیں بھول میں ڈالتا ہے اچھے کاموں کو کرنے کے لیے انہیں غفلت میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے کام سے غافل ہو جائیں اسی طرح قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے سورہ یوسف قرآن کریم میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ایک لمبا قصہ ہے جس کا مطالعہ آپ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں کر سکتے ہیں خیر وہ پورا لمبا واقعہ ہے وہ پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے ہم وہ آیت پیش کریں گے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دو نوجوانوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی جن دو نوجوانوں نے خواب دیکھا تھا ان نوجوانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک جو ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے کھائیں گے اور دوسرے کو نجات پانے والا بتایا تھا اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی تعبیر نہیں بتائی تھی کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یعنی جو نجات پانے والا تھا جیل سے رہائی پانے والا تھا اس شخص سے کہا تھا کہ تم عزیز مصر سے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا یعنی میری یاد دلانا کہ یوسف نام کا وہ شخص جیل میں کافی عرصے سے قید ہے اب اس کو رہا کر دیا جائے یا اس کی رہائی کا وقت ہو چکا ہے میری طرف توجہ کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چیز اس شخص سے کہی لیکن وہ شخص جیل سے رہا ہوا تو یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بادشاہ سے بھول گیا حالانکہ بادشاہ کے پاس تھا بادشاہ کا قریبی تھا بادشاہ کی قربت اس کو ملی تھی لیکن وہ بادشاہ سے عزیز مصر سے حضرت یوسف کا تذکرہ کرنا بھول گیا اور کس چیز نے اس کو بھولا دیا شیطان نے بھولا دیا اور شیطان نے کیوں بھولا دیا تاکہ وہ ان کا تذکرہ اپنے بادشاہ سے نہ کر سکے اور تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں مزید رہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِم مِنْهُمَ ذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِسِّجِنِ بِذَعَسْنِينَ سورہ یوسف آیت نمبر بیالیس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جو ان کے گمان میں نجات پانے والا تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے اپنے آقا کے سامنے یعنی عزیز مصر کے سامنے میرا تذکرہ کرنا میرا ذکر کرنا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ لیکن شیطان نے اس کو ذکر کرنے سے بھولا دیا فَلَبِثَ فِسِّجِنِ بِذَعَسْنِينَ نتیجتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں اور کئی سال رہنا پڑا اس سے پتا چلا کہ شیطان اچھے کاموں کے لیے یعنی جہاں بھی کسی کو کسی چیز سے فائدہ ہونے والا ہو یا وہ نیکی کا کام کرنے والا ہو یا انسان نیکی کا کام کرنے والا ہو بھلائی کا کام کرنے والا ہو تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس پر غفلت تاری کر دے اسے نسیان میں مبتلا کر دے اسے بھول میں مبتلا کر دے تاکہ وہ نیکی نہ کر سکے اچھا کام نہ کر سکے کسی کا بھلائی کا کام نہ کر سکے اور کسی کا فائدہ نہ کر سکے ناظرین ہمیں چاہیے کہ جب بھی شیطان ہمیں ایسی چیزوں میں مبتلا کر دے ہم پر نسیان تاری کر دے ہمیں غفلت میں مبتلا کر دے تو ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اللہ نے یہی علاج بتایا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَذْكُ الرَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَا سورہ الْقَحْف آیت نمبر چوبیس یعنی اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اس سے پتا چلا اگر شیطان ہم پر غفلت و نسیان تاری کر بھی دے لیکن اگر اس کے جواب میں ہم اللہ کا ذکر کرنے لگیں اللہ کو یاد کرنے لگیں تو انشاءاللہ غفلت ہم سے دور ہو جائے گی نسیان ہم سے دور ہو جائے گا اور ہماری آنکھیں کھل جائیں گے اور شیطان کی حملے سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے ناظرین شیطان کا ایک اور حربہ دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ کہ اس میں بھی آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایک بڑا حصہ گرفتار ہے اور وہ طریقہ کیا ہے شیطان کا افرات و تفریت افرات و تفریت یعنی کسی عمل کو یا تو بہت زیادہ کرنا اس میں اضافہ کر دینا اپنی طرف سے یا اس میں کمی کروا دینا اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو شیطان کی دو کوششیں ہوتی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کوشش میں وہ کامیاب ہو جائے ایک کوشش تو شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نیک عمل کر رہا ہے اس میں وہ اپنی طرف سے زیادتی کر دے افرات کر دے اس عمل میں اپنی طرف سے زیادتی کر دے اور دوسری کوشش یہ ہوتی ہے شیطان کی کہ اگر زیادتی نہ کر سکے تو کمی کر دے تفریت کر دے یعنی وہ ہر حال میں انسان کو افرات و تفریت کا شکار کروانا چاہتا ہے جو نیک عمل ہے جو عبادت ہے اس میں یا تو اپنی طرف سے اضافہ کروانا چاہتا ہے یا پھر اس میں کمی کروانا چاہتا ہے کل ملا کر غیر مسنون عمل اس سے کروانا چاہتا ہے پھر وہ اپنے گمان میں نیک عمل کرتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں میں اللہ کی یہ عبادت کر رہا ہوں میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں وہ اپنے گمان میں یہی سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن اس میں وہ اضافے کی وجہ سے اللہ کے عجر سے محروم ہو جاتا ہے یا اس میں کمی کرنے کے وجہ سے اللہ کے عجر سے محروم ہو جاتا ہے گویا کہ شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے کیونکہ یہ ایسا حربہ ہے کہ اس سے بچ پانا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا بھئی انسان اگر بے نمازی ہے تو کم سے کم اس کے دل میں یہ بات تو آئے گی اگر کوئی اسے سمجھائے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس میں کچھ نہ کچھ تو پھر وہ اپنے وہم میں اپنے گمان میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کا پھر سیدھی راہ پر آنا اور شیطان کے وسوسے سے بچنا مسنون عمل کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے بے نمازی ہے تو اس کے ذہن میں آسانی سے بات آ سکتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ نیک عمل کر رہا ہے اور شیطان اس نیک عمل میں خلل ڈال دے کہ یا تو اس میں اپنی طرف سے زیادہ کر دو کچھ یا کمی کر دو دونوں ہی چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسنون عمل سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا سیدھی راہ پر آنا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ رکھیں افرات و تفریز سے ہم بچیں آج امت کا ایک بڑا طبقہ شیطان کے اس حربے میں آ چکا ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو شیطان اس میں یا تو ان سے اپنی طرف سے اضافہ کرواتا ہے کہ اتنا تو کرو ہی اتنا اور کرو جو رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں جو سنت سے ثابت نہیں اس سے بڑھ کر کرو یا پھر شیطان اس میں کمی کروا دیتا ہے کہ اتنا کیوں کر رہے ہو صرف اتنا کرو دونوں ہی چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہلاکت اور بربادی کی طرح بڑھ جاتا ہے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے مسنون عمل سے ہٹ جاتا ہے اور وہ نماز تو پڑھتا ہے ذکروازکار تو کرتا ہے وظیفہ تو پڑھتا ہے حج تو کرتا ہے عمرہ تو کرتا ہے لیکن غیر مسنون طریقے سے خلاف سنت عمل کر کے لہٰذا اس کی عبادت کا اللہ کے یہاں وہ مقام نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات اس کی عبادت اس کے موں پہ مار دی جاتی ہے کمی اور زیادتی کرنے کی وجہ سے ناظرین ہمارا وقت آج کا یہیں پر ختم ہوا لیکن ہمارا موضوع بھی ختم نہیں ہوا انشاءاللہ اس موضوع کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے آگے کا سفر ہم تے کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں تب تک اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ